اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹوڈنٹ ہوں چاہے سندھ کے سٹوڈنٹ ہوں میرے لئے دونوں امپورٹنٹ ہیں اور آپ کو اپڈیٹ کریں گے یکم اگست سکول کھر رہے ہیں یا نہیں اور کالج ایڈمیشن سے ریلیٹڈ بھی آپ کے ہمارے پاس اہم اپڈیٹ ہیں ایک تو جو سٹوڈنٹس ہیں سندھ کے ان کا آپ کو معلوم تھا کہ اس طفعہ جو نویں کی بنیاد پہ کلاس نائن کے جو ریزلٹ کی بنیاد پہ ایڈمیشن ہو رہے تھے کیپس میں جو سندھ الیکٹرونک سنٹرلائز کالج ایڈمیشن پرگرام ہے دوہزار بائیس تیس میں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی کہ اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے اب اس کے ریزلٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ اس کا ریزلٹ کب آئے گا تو تیس تاریخ کو اس کا ریزلٹ آئے گا جو آپ کے ایڈمیشن ہے جو لسٹ کہ آپ کا کون سی کالج میں ایڈمیشن ہوا ہے تیس تاریخ کو اس کا ریزلٹ اناؤس ہوگا ریزلٹ ویب سائٹ پر پیش کیا جائے گا جہاں پہ آپ نے آن لائن ایڈمیشن کیا تھا اسی میں آپ کے سامنے سٹیٹس ہوئے ہیں میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی وہاں آپ جا کے سٹیٹس چیک کر سکتے ہو کلیم صرف آن لائن کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کا کوئی کلیم ہے کہ جی آپ کا ایڈمیشن آپ ڈیزرڈ کرتے تھے کسی اس سے اوپر والے کالج میں اور آپ کے غلط ایڈمیشن ہوگا ہے تو اس کے لئے کلیم فارم بھی ہے آپ کلیم بھی کر سکو گے تمام میرٹ کلاس نویں کی بنیاد پر بنیں گے اور کوئی مقصود کلیم صرف ان لائن کر سکتے ہیں کوئی مقصود آفس یا کالیج نہیں ہے فارم میں دیئے گئے کالیج کی میرٹ میں نہ آنے پر متلکہ ظلہ میں داخلہ دیا جائے گا یہ بھی میں نے آپ کو وزارت بتائی دی کہ اگر آپ لکھو گے آپ میرٹ پہ نہیں اترتے ہو تو جو آپ جس ڈسٹرک میں ہو تو اس ڈسٹرک کا جو کالیج ہوگا وہاں پہ آپ کا ایڈمیشن آٹو پہ ہو جائے گا یہ کمپیوٹر خود بخود فیصلہ کر دے گا فارم میں دی گئی معلومات میں تصریح کے لئے ویب سائٹ پر دیئے گئے ہلپ لائن نمبر پر رابطہ کریں ایک تو یہ اہم اپ ڈیٹ تھی دوسری ایک اہم اپ ڈیٹ ہے ہمارے پاس کہ جو وہ یہ ہے کہ سانوی آلہ تعلیمی بورڈ سائیوال اور لاہور انہوں نے جو کلاس نائن کا شیڈول ہے وہ جاری کر دیا آن لائن ایڈمیشن کا آن لائن ایڈمیشن کے لئے ریجسٹریشن کروانے کے لئے کلاس نائن کا جو شیڈول ہے یہ جاری کر دیا گیا ہے جماعت نہم میں بغیر لیٹ فیس کے ایک آٹھ تا تیس نو تک یہ جاری رہیں گے ایڈمیشن یہ پوری ڈیٹیل ہے آپ خود پڑھ سکتے ہیں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یہ پی ڈی ایف میں دے دیتا ہوں آپ پوری پڑھ سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل کلاس نائن کی ایڈمیشن کے لئے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے پوری ڈیٹیل ہے اب یہ پوری لمبی میں ڈیٹیل پڑھوں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو آپ خود یہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یہ نوٹفکیشن ہوگا ایک سائیوال کا اور لاہور بورڈ کا بھی ہے میرے پاس نوٹفکیشن میں دونوں نوٹفکیشن آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں آپ نے یہ پورا یہ دیکھ لینا ہے یہ آگیا جی لاہور بورڈ کا تو لاہور بورڈ کا بھی شرور آگیا یکم آگاستے تیس ستمبر تک یہ پہ غیر لیٹ فیس کے ایڈمیشن سٹارٹ ہو گئے ہیں تو یہ ایم اپ ڈیٹ تھی کلاس نائن کے ریزلٹ سے متعلق اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جی کیا خبر ہے یہ جو ریزلٹس اپنا سکول کھور رہے ہیں کی نہیں سکول کے بارے میں یہ ہے جی کہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک سجیشن دی ہے کہ کوورڈ کی وجہ سے یہ ایکسٹینشن دے دی جائے اور جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ بھی پندرہ پندرہ اگست تک سوچ رہی ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ موسم سرما کی تعدلیات میں اضافہ ہوگا یا نہیں اہم خبر ہے لاہور سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب نے اس کی مخالفت کر دیا اور اس نے اس کی فیصلہ مسترد کر دیا ہے اور توسیح کرنے کا جو فیصلہ ہے اس کو مسترد کر دیا ہے جو یہ ہے پنجاب سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ انہوں نے کہا ہے میڈیا رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب نے چھوٹیوں میں مزید دو ہفتے کی توسیح کا فیصلہ مسترد کرتے ہوئے بچوں کو مزید چھوٹیاں دینے سے انکار کر دیا ہے لیکن یہ بھی خبر ہے کہ جو وزیراعظم صاحب ہیں ان کی حدایت یہ ہے کہ چھوٹیاں ایکسٹرنٹ کی جائیں کہ وہ زیادہ کانشینس ہے یہ جو کووٹ کی ریٹ بارڈ آئے تو وہ موسم بھی ایسا ہی ہے تو موسم کی خرابی اور پھر آگے محرم تو ابھی تک اس کا باقیادہ نوٹیفکیشن نہیں آیا لیکن جو سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ ہے انہوں نے اس کے فیصلہ مسترد کر دیا ہے انہوں نے کہا جی اسی طرح جو کراچی کے اندر پرائیویٹ سکول ایڈیوکیشن ہے انہوں نے بھی اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یکم اگستے سکول کھولیں گے گورنمنٹ کی طرف سے ابھی باقیادہ نوٹیفکیشن نہیں آیا لیکن جو پرائیویٹ سکول ایڈیوکیشن ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم یکم اگستے سکول کھول دیں گے پہلے بہت زیادہ نقصان اور بلکہ کچھ سکول کھل بھی چکی ہیں گلی مہلے کا سکول جو ہیں وہ کھل بھی چکے ہیں وہ ویسے بھی اپنی مرضی کرتے ہیں تو جو پرائیویٹ سکول ایڈیوکیشن ہے انہوں نے تو یکم اگستے سکول کھولنے کا اعلان کر دیا ہے لیکن جو سندھ گورنمنٹ ہے اس کا چانس ہے کہ وہ پندرہ آگست تک لے جائیں گے کیونکہ سندھ میں الیکشن بھی ہونے ہیں پھر آگے محرم بھی اور ایک اسپیل آ رہا ہے نیا جو اس کا بارش کا اس وجہ سے بھی چانس ہے کہ جو وہ شاید پندرہ آگست تک جائے تو ایک دو دن میں نوٹفکیشن آ جائے گا انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آج کی اپ ڈیٹ جو تھی ایک یہ تھی کہ جو ایڈمیشن سی ریلیٹڈ دوسری اپ ڈیٹ یہ تھی کہ جو تیس تاریخ کو انشاءاللہ آپ کا کیپس فارم کا ازیلٹ آ جائے گا اس طرح آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے دیکھتے رہیے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اللہ حافظ